ہاتھوں میں انگارے لیے سوچ رہا تھا کوئی مجھے انگاروں کی تاثیر بتائیں اور بہت سارے یوگ جنگوں کو ختم ہو جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو صحیح سامنے پر بتا نہیں پاتا کہ تمہاری یوگتہ یہ ہے تمہارا صحیح راستہ یہ ہے چلی آنا دوبان کی دوبان پر ساڑھے تین بجے اس کے بعد ایک شبد ہے value یا مولی مولی کا صحیح مطلب تو قیمت ہوتا ہے لیکن مولی کا یہاں مطلب نیتی شاہستے میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کن چیزوں کو عادرش مانتے ہیں جو ہمارے نیتک عادرش ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ وہ ہمارے مولی ہے ایک شایر کا نام سننے دشاند کمار دشاند کمار کا ایک شیر من سے آدھا گیا آپ بتائیں کہ کون سے ٹوپک سے مل کھاتا وہ شیر ہے وہ شیر ہے ایک دو شب دائمہ ہو سکتے ہیں اب بھاو پکڑ لیجے گا کے بل ٹھیک ہے ہاتھوں میں انگارے لیے سوچ رہا تھا کوئی مجھے انگاروں کی تاثیر بتائے ارے کیا بات کرتا ہوں یہ بتاؤ کہ اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کون سے ٹوپک سے میچ کرتا ہے ہاتھوں میں انگارے لیے سوچ رہا تھا کوئی مجھے انگاروں کی تاثیر بتائے نہیں سمجھ میں ہے کچھ بتائیے اندازہ اچھا تاثیر سمجھتے ہیں نا کیا ہوتی ہے کوئی بات نہیں چلی اس کا سمندھ ابھی روچی سے ہے اپکیٹ یوک سے ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کئی ویاکٹیو کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس یوگیتائیں ہیں وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ دراصل اس یوگیتہ کو کس راستے پر لے کے جانا ہے اور بہت سارے یوگی لوگ ختم ہو جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو صحیح سمائے پر کوئی بتا نہیں پاتا کہ تمہاری یوگیتہ یہ ہے اور تمہارا صحیح راستہ یہ ہے اب اس سنس میں سوچیے ہاتھوں میں انگارے لیے سوچ رہا تھا انگارے کا مطلب یوگیتائیں ہیں کچھمتائیں ہیں کوئی مجھے انگاروں کی تاثیر بتائے تاثیر کا مطلب نیچر پرکھرتی بتائے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اس کو کیا کیسے یوز کرنا ہے یہ کس نے سمجھایا ہے نہیں اور اس چکر میں وہ ویک دی مہان جو ہو سکتا تھا ہو نہیں پایا ٹھیک ہے آپ کے مند میں یہی بھاوارن ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے کوئی تاثیر نہیں بتا رہا ہماری سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے سکی ہے مولے کا مطلب ہے نیتک آدھرش اور نیتک آدھرش کا مطلب ہے کن آدھرشوں کے لیے آپ سیکریفائیس کسی نہ کسی ماطلہ میں کر سکتے ہیں دیکھیں مولے کا سمپل سا مطلب ہے جس کے لیے آپ کسی نہ کسی ماطلہ میں سیکریفائیس کر سکتے ہیں ورنہ کہہی کا مولے ہے جیسے سہشرتہ ایک مولی ہے ہی ٹولرنس کہتے ہیں جس کو یہ ایک مولی ہے بہت چھٹ بک ٹائپ کے مولیوں میں سے ایک مولی ہے پنکچوائلیٹی کہ آپ کا مولی ہے کہ آپ سمیں پہ پہنچیں گے آپ کسی کا سمیں خراب نہیں کریں گے کسی کسی کا ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا ہے اگر آپ نے کسی کو کہا کہ میں ٹھیک پاس بجے ملوں گا چلی آنا تو پانکے دکان پہ ساڑھے تین بجے اور آپ پہنچے ساڑھے چھے بجے بہاں تو پوری سمبھاؤنہ ہے کہ سامنے بارا چلا ہی جائے گا تھا کھار کے یا کسی اور کے ساتھ چلا جائے گا کیونکہ پنکچوائلیٹی آپ کا مولی نہیں ہے اس کا مولی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پنچوال ہونے کے لیے کچھ بھی کر دیں گے اگر ساڑھے تین کا ٹائم دیا ہے پانکے دوبان پہ تو پہنچنا ہے چاہے جو ہو جائے سامنے بارا نہیں پہنچے ہماری چویس ہے کہ ہمارے مولی ہے کہیں ضروری کام فانس گیا تھا راستے میں ٹرافک جام ہو گیا آپ گاڑی سے اتر کے بھاگ رہے ہیں کہ میں ٹائم میں پہنچنا ہے کیونکہ میں اپنے مولی کو لے کے سجگ ہوں یہ ہوتا ہے کہ سیکریفائس کرنے کو تیار ہے اپنے کمیٹمنٹ رکھی اس کے پرتی کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں وہ انڈین سٹینڈر ٹائم کے ساب سے پہنچتے ہیں ہر جگہ صحیح شنطہ کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے خلاف بینہ بات کے یدھ نہیں کریں گے سپیس دیں گے اس کو بھی چاہیں گے کہ آپ کو بھی سپیس ملے اور ایسے ویکتیوں کے ساتھ باقی لوگ بہت کمفرٹیبل رہتے ہیں ان کو بہت تناو نہیں ہوتا باقی لوگ اور کیا مولی ہو سکتا ہے ایسا ایک مولی ایمانداری بھی مولی ہو سکتا ہے ایمانداری ایک ہوتا ہے آتنا سممان کہ بھئی اب باقی سب اپنی جگہ ہے آتنا سممان سے کوئی سمجھو ہوتا نہیں موچ جو کھڑی ہے نا کھڑی رہنی چاہیے لیٹی ہوئی یا جھوکی ہوئی موچ نہیں چلے گی آپ کو پتا ہے نا مجھے کار میں لوگ جب ادھار لیتے تھے پیسہ تو موچ کا بالگری بھی رکھتے تھے اس کے بدلے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس کے سامنے کیا ہے موچ کا بال رکھ دیا یہ تو سب سے بڑی بات ہوئے نا تو آپ میں سممان کا مولی ہے سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں یہ ایک مولی کی سٹیٹمنٹ ہے تو مولی کا ابھی کے لئے صرف اتنا مطلب سمجھیں کہ جس نیتک آدرش کو آپ سوکار کرتے ہیں اور اس نیتک آدرش کے لئے تھوڑا بہت یا بہت زیادہ اپتیار کرنے کو تیار رہتے ہیں یہ کمول یہ ہے موسیقا موسیقا موسیقا